صدر مملکت آصف علی زداری نے یوم پاکستان کے موقع پر شکرپریہ گراؤنڈ میں اپریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ایک جمہوری اتحادی حکومت قائم ہو چکی ہے سیاسی جماعتیں اپنے مفادات ایک طرف رکھ کر مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں معیشت کی بہتری کے لیے ایس آئی ایف سی قائم کی گئی ہے اس کے تحت مختلف شعبوں میں ترقی لائے جو آئے گی صدر مملکت نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کی مضمت بھی کی اور کہا کہ کشمیری ستر سال سے اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو پاکستان کو مختلف معاشی سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے تمام ساسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں ہم اس موقع پر چائنہ، ساؤدھے ریبیا، یونائٹڈ ایراب ایمریٹس، ترکیہ اور دیگر دوست مالک کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا موسیقی